روشنی اس کی اندھیروں کو مٹا دیتی ہے زندگی اپنی یہ خیروں پہ لٹا دیتی ہے اس کا مقصد تو ہے دنیا کو سجانے کے لیے شامہ جلتی ہے پگلتی ہے زمانے کے لیے شامہ جلتی ہے پگلتی ہے زمانے کے لیے شامہ جلتی ہے شامہ جلتی ہے میں جیت گیا شامہ میں جیت گیا میں نے اپنا سب کو جیتیا عدالت نے شامہ کو باعزت بری کر دیا آج گھر میں شامہ کا شاندار استقبال ہونا چاہیے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بخ سوہا ایسا کیسے کر سکتی ہے اس نے ایسا ہی کیا ہے اور اس کی وجہ سے میں شامہ کا کیس ہار گیا ہوں شامہ کا کیس ہار گیا ہوں میں کیف آخر کے اس بات کے خوشی وہ خوش خبری بھی میں سناوں گا پہلے موتو بیٹھا کیجئے بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں تو یہ مقدمہ ہار چکا تھا لیکن الٹمش کی ہمت تھی کہ اس نے یہ مقدمہ چیت کر دکھا ہے کیا دلیل پیش کی اتھے کیا آپ نے اسے پوچھا تھا کیا میں نے اسے کیا بتایا کیا پوچھتا میں اسے یہ پوچھتا کہ اسے پتا ہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو ہاں چچا جان مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کی سوہ کے ساتھ کچھ ایسے ہی برتاب ہوگا آپ لوگ بیکار میں سوہ کے اوپر شک کر رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کی سوہ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اس کا مطلب ہے کہ تم نے عدالت میں میرے ساتھ ناٹک کیا تھا ناٹک کیا تھا تم نے ہاں چچا جان جو کھیل آپ نے شروع کیا تھا اسے میں نے ختم کر دیا کیا اپنی باتوں کے لیے میں آپ سے معافی مانگنے آئے تھا معافی مانگنے آئے تھا ابو جا ابو جا ابو جا ابو جا ابو جا میگم اسے کہوں گے یہ نکل جائے یہ دوبارہ شکست دینے آیا ہے میرے کو نکل آپ شانتری تم تم یہاں معافی بانگنے آئے ہو کیا ان کے لیے نہیں بوسیبت کریں کر دیا ہو جا جاو کھڑے کیوں ہوں جاو یہاں سے کھڑے کیوں ہوں جاو یہاں سے جاو کیا 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 ہلو ہلو چھوٹنا بلوائے میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر دونوں خاندانوں کے بیچ میں دشمن ہی کیا ہے وہ لوگ اگر اپنی بیٹی سوہا کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی میں تو کہتی ہوں اس میں اعتراض ہی کیا ہے فرد رشتہ جوڑنے میں کوئی پورائی نہیں ہے اگر انہوں نے سوہا کے نکاح کی بات پہلے میں کروں گی آپ کے پہل کرنے سے کیا ہوتا بھابی جان جب آلتمش کو اس نکاح سے اعتراض ہے ارے کوئی ایک ہو تو بتاؤں سب کے سب شما کی تاریف میں لگے رہتے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ اگر یہ رشتہ نہیں جوڑ سکا نا تو اس کی وجہ بھی شما ہے کیونکہ سب کو اس بات پر اعتراض تھا کہ انہوں نے شما کے کردار پر انگلی کے ایسے اٹھا لیا فرد یہ بات تو ختم ہو چکی ہے بات ختم ہونے کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ ہے جان بوچ کر یہ رشتہ ٹھکرایا گیا جان بوچ کر اس گھر سے رشتہ خراب کر لیا آلتمش نے اور اگر تمہیں اس بات کا پتہ لگے گا نا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے میں تو کہتی ہوں کہ تمہارے پیرو تلے زمین خسر جائے گی زمین خسر جائے گی کیوں بھائی زمین کیوں خسر جائے گی ویسے زمین تو کبھی بھی نہیں کھ سکتی ہاں زمین پر لوگ ضرور فسل جاتے اللہ قسم اللہ چھوٹ نہ بلوائے یہ ساری باتیں تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے تم تب بین پینڈے کے لوٹے ہو پتہ نہیں کب کہاں فسل جاؤ سن لیجے بھابی جان میں انہیں بین پینڈے کا لوٹا نظر آتا ہوں ان کی باتوں سے یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے کہ یہ ادھر ہیں یا ادھر ہیں آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہو ہاتھ ہو گئی میں نے کبھی الزام لگایا بھائی میں تو بس ایک سوال کر رہا تھا خیر چھوڑیے گھر میں جشن منان کی تیاریاں چل رہی ہیں اب بحضور نے آپ لوگوں کو بھولایا ہے آخر یہ تیہ تو کرنا ہی ہے نا کہ شما کی ریاہی کے بعد جشن کیسا منا جائے گا ٹان 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 آئیے آج خود میں نتہا صرف ا ریاہی کے لٹ کرنا جشن منان کی تیاری جل رہی ہیں کوئی خوش ہے سب لوگ ہاں چچے جان ہم بھی اپنی خوشی میں سب کو اس قدر خوش ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوشی سے دل گد گد ہو اٹھتا ہے کتنا پیار کرتے ہیں سب ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں سب سب یوں ہی محبت نہیں کرتے ہیں تم سے تم ہوئی ایسی تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ خدا اتنی نیک نیتی بہت کم لوگوں کو دیتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے چچے جان حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب کی خوشی چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے والدین نہ ہونے کے باوچوب آپ سب نے ہمیں اتنی محبت دی ہے کہ ہمیں ہمارے والدین کی کمی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی اور آپ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ہم سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی ہماری امی بھی ہم سے نہیں کرتی دیکھئے نا ہماری ریہائی کی خوشی میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہاں شما تم میری بیٹی تو ہو شما بیٹا میں تم سے ایک بات پوچھو کیا تم مجھے سچ بتاؤ گی پوچھے جا جی جان میں نے کئی بار تم سے پوچھنا چاہا پھر میں نے سوچا کی لیاچ کی دیوار دور کر آگے بڑھنا ٹھیک نہیں ہے لیکن آج میں تم سے جانا چاہتی ہوں آخر سچ کیا ہے آپ کس سچ کی بات کر رہے چاچی جان اسے سچ کی جس کا ذکر اکبر التمش نے کیا تھا اس نے سب کے سامنے یہ بات خوبول کی تھی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے لیکن بات میں بات میں تم نے انکار کر دیا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس انکار کی پیچھے یہ وجہ تھی کہ جمال بھائی جان کے گھر سے رشتہ جور سکے اور التمش کا نکاح سوہ سے ہو سکے مجھے تم اپنی امی مانتی ہو تو سچ بولنا کیا تمہارے دل میں التمش کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے کیا تم التمش کو نہیں چاہتی ہو شما مجھے تمہارا جواب چاہیے کیونکہ مجھے پتہ ہے التمش یوں ہی اتنی بڑی بات نہیں کہہ گا تم نے سب کے سامنے انکار گیا تھا وہ بات اور تھی وہ وقت اور تھا لیکن آج آج تمہیں سچ بولنا ہی ہوگا شما میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کیا تم التمش سے محبت نہیں کرتی ہو سارے مسئلے تو سلج چکے اب یہ مسئلہ بھی سلجنا چاہیے یہ سچ ہے چاچی جان میں اور التمش ہی دوسرے کو پسند کرتے ہیں شما جلتی ہے بگلتی ہے زمانے کے لئے شما جلتی ہے بگلتی ہے زمانے کے بگلتی ہے موسیقی خوشی کے اس موقع پر تمہارا چہرہ اس قطر اترا ہوا کیوں ہے ہاں بتاؤ ہم سب یہاں تمہاری جیت کی خوشی کی تیاری میں ہیں اور تمہاری بس کیا بات ہے موسیقی موسیقی دادا جان وہ ہاں بتاؤ التمش کیا بات ہے التمش تم جمال کے ہاں معافی مانگنے کے لئے گئے تھے نا وہاں کوئی بات ہوئی کیا دادا جان میں گیا تو معافی مانگنے ہی تھا موسیقی لیکن نا جانے چچا جان کو کیا ہوا انہیں ہارٹ اٹک آیا ہے لِللا جمال بھائی جان کو ہارٹ اٹک موسیقی اللہ فیسا اللہ چھوٹنا بلوائے ضرور تم نے کچھ ایسا کہا ہوگا جسے سنکے انہیں صدمہ لگ گیا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا اب جمال کی طبیعت کیسی ہوگی ابو جان بھلا آپ ان کے بارے میں کیوں سوشن لگیں ہمیں اس گھر سے کچھ لینے دینا نہیں ہے جمال بھائی نے اپنی طرف سے خود ہر قدم پر اس رشتے کو شرمندہ کیا ہے جو دونوں خاندانوں کے بیچ میں تھا اب ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے نہیں اسکر نہیں ایسا نہیں سوچتے تو اب آپ ہی بتائیے کہ کیا سوچنا ہیں آپ اسکر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ہم خود پریشان ہیں ہم خوشیاں منانے جا رہے تھے اور وہاں نہیں ابو جان ہم اپنی خوشیاں منائیں گے اور ضرور منائیں گے اسکر اسکر یہ تم کیا کہہ رہے ہو آخر جمال ہمارے بڑے بھائی کا بیٹا ہے اگر وہ اس حالت میں ہے تو ہم خوشیاں کیسے بنا سکتے ہیں ابو آپ پلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم اللہ کرسا مللہ جھوٹ نہ بلوائی خون کے رشتے بھی کبھی ٹوٹتے ہیں تم لوگوں کا وہاں جانا شاید ضروری نہ ہو لیکن ہمارا وہاں جانا بے حد ضروری ہے ہمیں وہاں جانا ہی ہوگا آپ ہائلو اسلام علیکم بھابی جان میں فرہت بول رہی ہوں اللہ قسم اللہ جھوٹنا بلوائے بھابی جان بھائی جان کی طبیعت کو لے کر اب بھی بے حد گمگین ہے اب کیسی حالت ہے ان کی کیا بتاؤں فارت ڈاکٹر کو بلوائیا ہے لیکن اب حالت ہے کیسی حالت تو نازو کی ہے دل کا دورہ پڑھنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی اسی لئے تو ہم سب بھی پریشان ہیں لیکن ایسا ہوا کیسے بھائی جان کو اچانک دل کا دورہ کیسے پڑھ گیا عدالت میں علتمش نے نا جانے ان سے کیا کیا کہا اور پھر جب اپنے سامنے اسے دیکھا تو ایسا سگمہ لگا کے بس بھابی جان آپ فکرمت کیجئے بھائی جان کو کچھ بھی نہیں ہوگا اب بھو بھی انہیں دیکھنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ کیسی طبیعت ہے جوالکی طبیعت تو بلکل ویسی ہی ہے ڈاکٹر انہیں چیک کر رہا ہے بھابی جان بتا رہی تھی کہ ان کی طبیعت تو سبے سے ہی ناساس تھی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوٹ میں ٹھیک ترہ سے جرہ نہیں کر پائے اور شاید اسی لئے جیت گیا غصے میں آکر کچھ کہ دینا الگ بات ہوتی ہے شاید بعد میں جمال کو اس بات پر پچتا ہوا ہوا ہوگا جو اس نے یہاں کر کہی تھی کہ وہ شما کو سزا دلا کر رہی گا نہیں دادے جان ایسا کچھ نہیں ہے اس بات کا ثبوت ہے وہ تصویر جو انہوں نے بڑے اببو کے لئے بھیجی تھی وہ تصویر انہوں نے جان بوچ کر بڑے اببو کے فائل میں دالی تھی تاکہ وہ عدالت میں جرہ نہ کر سکے اب حقیقت کیا ہے وہ خدا ہی جانے اس زمانے میں ہر انسان آپ کی طرح نیکی اور سچائی کے راستے میں چلنے والا نہیں ہوتا ہے آپ سب کے لئے اچھا سوستے ہیں دادے جان کس کے نصیب میں کیا ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے اور اس کو فیصلہ بھی خدا ہی کرے گا خیر ہم تو جمال سے ملنے جائیں گے ہی میں چلتا ہوں بے گم مجھے جشن کی تیاری کرنی ہاں لگے ہاتھ اب آپ لوگ کو ایک اور جشن بھی بڑھانا چاہیے ایک اور جشن کیوں کیوں ہمیں شما کے نکا کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے یہ بھی تو ہمارے لئے ایک جشن ہی ہے کیوں نہیں بھائی میں تو بھولی گیا اس کی بھی تیاری کریں گے پہلے آج کا جشن تمہا نہ لیا جائے بھائی جان کوئی جشن نہیں منا جائے گا دوسروں کے گم پر اپنی خوشی کو قربان کر دینا اس خاندان کا ریواج رہا ہے اور آج بھی اسی ریواج کو نفایا جا رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تو جی بھائی جان جمال بھائی کو ہاتھ اٹیک آئے کیا 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 وہ شاید اپنی شکست کو برداخش نہیں کر پائے اسی لئے ان کی بیمار ہونے کی وجہ ہی کافی ہے اس گھر پر آئی ساری خوشیوں کو لگام لگانے کے لئے اب اس گھر میں کوئی خوشیہ نہیں منائی جائے گی یہ تو واقعی میں گم کی بات ہے ایسے میں ہمیں ساری دشمنی بھلا کر ان سے ہمدردیج ضرور جاتانی چاہیے جی ہاں ضرور جاتانی چاہیے اسی لئے ابو جان جا رہے ہیں جمال بھائی کے گھر ان کے زخموں پر مرہم لگانے کے لئے جنہوں نے ہر قدم پر ہمیں زخم دیئے موسیقا شما جلتی ہے بگلتی ہے زمانے کے لئے موسیقا جسے جان ہارڈ بیٹ فلال نورمل میں ایک انجیکشن دے دیتا ہوں لیکن آپ کو ہاسپیٹل میں لے جانا پڑے گا تاکہ آپ کے سارے ٹیسٹ آپ کے سارے ٹیسٹ موسیقی آپ 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 ٹھیک ہے آپ نے تو ہمیں ڈراتیا تھا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ریحانا اور ہاں کہیں میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن مجھے تو کہا گیا تھا کہ آپ کو ہارٹ اڈیک آیا ہے تم نہیں سمجھو گے عمران انسان کی زندگی میں رشتوں کے بڑے مائنے ہوتے ہیں اور ان رشتوں کو قائم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں ایسی حرکتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اس کا مطلب آپ کو کوئی ہارٹ اٹیک آیا ہے نہیں نہیں ہارٹ اٹیک نہیں آیا تھا لیکن تمہیں سب کو یہ کہنا ہے کہ مجھے اٹیک آیا تھا اور کیا چچے جان کی گھر تو یہ خبر پہنچ گئی ہوگی نا ابو جان خبر پہنچ گئی ہے وہاں پہ اور دادا جان آپ کی خیریت لینے یہاں پہ آ رہے ہیں آچھا بھئی ڈاکٹر اگر گھر کا ہو تو کم سے کم یہ امید تو کی جا سکتی ہے نا کہ ایسی خبر کھولے گی نہیں کیوں عمران میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا ہاں ہاں چچے جان اگر تم سے کوئی بھی پوچھے تو تم صرف یہ ہی کہنا کہ مجھے ایک میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا ٹھیک ہے اب تم جاؤ خدا خدا ابو جان آپ نے یہ ہارٹ اٹیک کا ناٹک کیوں کیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا بیٹا یہ کرنا بہت ضروری تھا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ یہاں میں اپنی ہار پر ماتم مناتا اور وہاں خوشیاں منائی جاتی اس گھر سے رشتے تو ٹوٹ جاتے اور رشتوں کا ٹوٹ جانا میرے لیے کیس ہارنے سے بھی بڑی شکست ہوتی اور میں دوسری شکست نہیں جاتا تھا یہ رشتے نہ ٹوٹیں اس کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا اور اسی لیے میں نے یہ چال چلی ہے ہاں کمال ہے آپ ابو جان اس چھوٹی سی چال سے دو کام کیے ہیں میں نے کیف پہلا کام یہ کہ اس گھر کی خوشیوں پر میں نے پانی پھیر دیا ہے اور دوسرا کام یہ کہ اگر چچا جان نے اس گھر میں قدم رکھا تو پھر رشتے دوبارہ بہال ہو جائیں گے پر میں نہیں ہو ٹوٹیں ٹوٹیں شکریہ ٹوٹیں 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 موسیقی